یہ جو خبر اب آنے والی ہے یہ ہمارے دیش کی لڑکیوں کے لیے اور محلاؤں کے لیے خاص طور پر خبر ہے اس لیے اگر آپ کے پریوار میں لڑکیاں ہیں محلائیں ہیں تو کم سے کم انہیں ضرور کہیے کہ یہ خبر ان کے لیے ہے کیونکہ اب ہم مشہور ایکٹریس رشمکہ مندانہ کے دیپ فیک ویڈیو کا ایک بلیک اینڈ وائٹ وشلیشن کریں گے جو سوشل میڈیا پر اس سمیں آپ کی طرح پھیل چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی اب تک اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا حالانکہ یہ ایک دربھاگے کی بات ہے کہ رشمکہ کا ایسا ایک فیک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو جاتا ہے لوگ اسے دیکھ بھی رہے ہیں اور آگے بھی فورورڈ کر رہے ہیں آج ہم دیش کی تمام لڑکیوں اور محلاؤں کو اس دیپ فیک ٹیکنالوجی سے سابدھان کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رشمکہ تو ایک بڑی فلم سٹار ہے وہ اپنا بچاو کرنے میں سکشم ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ان کے ساتھ ہوا وہ ٹھیک ہوا ان کے ساتھ جو ہوا بہت غلط ہوا اور وہ ایک بہادر لڑکی کی طرح اس سب کا سامنا کر رہی ہیں لگاتار سوشل میڈیا پر لکھ رہی ہیں اور دنیا کو بھی اس کے بارے میں جاگروک کر رہی ہیں اور بڑے بڑے جو فلم سٹار ہیں بڑے بڑے اس دیش کے جو سیلیوٹیز ہیں وہ سب رشمکہ مندانہ کے ساتھ ہیں ان کا سمرتھن کر رہے ہیں ان کے سمرتھن میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام لوگ جنہوں نے اس طرح کے ویڈیوز وائرل کیے ہیں جنہوں نے یہ ویڈیو بنایا ہے ان کے خلاف قانونی کاروائی ضرور ہونی چاہیے لیکن رشمکہ کی بات تو ہم نے آپ کو بتا دی اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے کلپنا کیجئے کہ اگر آپ کا یا آپ کے پریوار میں کسی محلہ کا ایسا ویڈیو بنا کر وائرل کر دیا جائے تو آپ کیا کریں گے اگر کوئی سکول میں پڑھنے والی لڑکی ہو کالج میں پڑھنے والی لڑکی ہو دفتر میں کام کرنے والی کوئی محلہ ہو یا کوئی بھی محلہ ہو جو کسی بھی بھارت کے شہر میں رہتی ہے ایک عام لڑکی ہے ایک عام محلہ ہے اس دیش کی اگر اس کا ویڈیو وائرل ہو جائے تو کیا ہوگا آپ کیا کریں گے اس لئے آج اس ویشنشن کو آپ کو بہت جھان سے دیکھنا چاہیے لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو رشمی کا مندانہ کا وہ ڈیپ فیک ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں جس میں آپ بلیک اینڈ وائٹ یعنی اصلی اور نقلی کی پہچان ہی شاید نہیں کر پائیں گے وہ اتنی باریکی سے آٹیفیشل انٹیلیجنس کا جو اور ٹولز ہوتے ہیں ان کا استعمال کر کے اسے ایک ڈیپ فیک ویڈیو بنایا گیا ہے یہ ویڈیو اصل میں ایک بریٹین کی لڑکی کا ہے جس میں بریٹین کی جو لڑکی ہے اس کا چہرہ بدل کر اس کے چہرے پر رشمی کا مندانہ کا چہرہ لگا دیا گیا اور پھر یہ کہہ کر اس ویڈیو کو وائرل کر دیا گیا کہ یہ ویڈیو رشمی کا کا ہے دیکھیں تو آپ نے اب تک دیکھ لیا ہوگا یہ ویڈیو رشمی کا مندانہ کا نہیں ہے یہ ویڈیو زارہ پٹیل نام کی ایک لڑکی کا ہے زارہ پٹیل بریٹین میں رہنے والی ایک سوشل میڈیا انفلوینسر ہیں لیکن کچھ لوگوں نے ڈیپ فیک نام کی ٹیکنالوجی کی مدد سے اس ویڈیو میں زارہ پٹیل کے چہرے پر ابینیتری رشمی کا مندانہ کا چہرہ لگا دیا اور اس ویڈیو کو اس طرح سے تیار کیا کہ 99.9% لوگ یہ بتا نہیں پائیں گے کہ یہ ویڈیو اصل میں رشمی کا مندانہ کا ہے ہی نہیں اس پورے معاملے پر بھارت سرکار نے چنتا جتائی ہے اور کہا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یہ سنشت کرنا چاہیے کہ کوئی بھی غلط سوچنا یا ویڈیو ان کے پلیٹ فارمز سے شیئر نہ کیا جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے خلاف کانونی کاروائی کی جا سکتی ہے بھارت سرکار کے علاوہ دیش کے کئی بڑے بڑے سیلیبیٹیز نے ایکٹرز نے اور کھلاڑیوں نے بھی ڈیپ فیک ویڈیوز کو خطرناک بتایا ہے اور امیتہ بچن نے بھی اس معاملے میں کانونی کاروائی کی مانگ کی ہے انہوں نے رشمی کا مندانہ کے ٹویٹ پر جواب دیا اور اس پورے ویڈیو پر انہوں نے جواب دیا اور لکھا کہ اس پر کڑی کانونی کاروائی ہونی چاہیے جیسا ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ رشمی کا مندانہ ایک جانی مانی ایکٹریس ہیں بڑی ایکٹریس ہیں اور کم سے کم ان کے سمرتھن میں جو ان کی فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ آگئے ہیں باقی کے بھی جو بڑے انفلوینسرز ہیں وہ ان کے سمرتھن میں ہیں اس سے ایک بات یہ ہوئی کہ دیش بھر میں اس سمسیا کو لے کر اس چنوٹی کو لے کر ایک جاگروکتہ پیدا ہوئی ہے اس پورے گھٹنا کرم پر سب سے بڑی بات خود رشمی کا مندانہ نے کہی ہے جنہوں نے اپنے ایک سوشل میڈیا کے پوسٹ میں لکھا کہ آج وہ ایک بڑی کلاکار ہیں اس لیے ان کے پاس پریوار دوستوں اور اپنے شب چنتکوں کا ایک پورا سپورٹ سسٹم ہے لیکن اگر یہی گھٹنا ان کے ساتھ تب ہوئی ہوتی جب وہ سکول یا کالج میں پڑتی تھی تب وہ کیا کرتی اور یہ آج کا سب سے بڑا سوال ہے جو خود رشمی کا نہیں اٹھایا ہے اور رشمی کا کے اس سوال کو آج ہم آگے لے کر جا رہے ہیں اور آپ تک پہنچا رہے ہیں رشمی کا نے یہ بہت صحیح بات کہی ہے جب وہ اتنی بڑی ایکٹریس نہیں تھی آج تو وہ لڑ سکتی ہیں آج وہ سوشل میڈیا پر بہت بڑی انفلوینسر ہیں وہ اپنی لڑائی بھی لڑ سکتی ہیں باقی کے دیش کے لوگوں کو جاگروک بھی کر سکتی ہیں لیکن جب وہ خود سکول میں یا کالج میں رہی ہوں گی اور اس دیش کی عام لڑکی کی طرح وہ رہ رہی تھی اگر تب یہ ہو جاتا تب کیا ہوتا اور یہی بات آج آپ کے لیے ہے اگر آپ کے پریوار میں آج اگر اس طرح کی گھٹنا کسی عام لڑکی کے ساتھ ہوتی ہے اور اس کا ایک ڈیپ فیک ویڈیو اس طرح سے وائرل ہوتا ہے تب کیا ہوگا کیا وہ لڑکی بتا پائے گی کیسے اپنی صفائی دے پائے گی کیسے گھر سے باہر نکل پائے گی کیسے سکول جائے گی کیسے کالج جائے گی اور سماج میں ویڈیو پر اور فیس بک پر جو اس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہوگا اس وقت ہمارا جو سماج ہے وہ کس طرح کا ویوار اس لڑکی کے ساتھ کرے گا اور کیا اسے اتنا بھی موقع ملے گا کہ وہ یہ بھی بتا سکے کہ یہ اس کا ویڈیو نہیں ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پوری دنیا میں 99% دیپ فیک ویڈیوز جو اس طرح کے بنتے ہیں ان میں مہلاؤں کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان میں سے 81% ویڈیو ایسے ہوتے ہیں جن کا کبھی بھی فیکٹ چیک ہو ہی نہیں پاتا اور لوگ ان فرضی ویڈیوز کو ہی ہمیشہ کے لیے صحیح مان لیتے ہیں اور یہ ویڈیوز ہمیشہ کے لیے سوشل میڈیا پر انٹرنیٹ پر تہرتے رہتے ہیں اور لوگ انہیں صحیح ویڈیو مان کری ورشوں تک دیکھتے رہتے ہیں یعنی جس کا ویڈیو ہے اسے تو صفائی کا موقع تک نہیں ملتا کوئی یہ بھی چیک نہیں کرتا کہ یہ ویڈیو اصلی ہے یا نکلی ہے ڈیپ فیک ویڈیوز یا ڈیپ فیک شبد کا استعمال پہلی بار ورش 2017 میں ہوا تھا جب امریکہ میں ریڈٹ نام کے ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک یوزر نے ایک لڑکی کا اشلیل ویڈیو بنایا اور یہ ویڈیو پوری طرح سے ڈیپ فیک تھا یعنی پوری طرح سے نکلی تھا ڈیپ فیک کا مطلب اس فیک ویڈیو سے ہے جو دیکھنے میں اتنا اصلی لگتا ہے کہ آپ اس فیک ویڈیو کو ہی سچ مان لیتے ہیں اور ڈیپ فیک ویڈیو ریال ویڈیو کی جگہ لے لیتا ہے سرل شبدوں میں کہیں تو یہ ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کسی دوسرے ویڈیو کی فوٹو یا ویڈیو پر کسی اور کا چہرہ لگا کر اسے بدلا جا سکتا ہے یہاں تک کہ اس کی آواز کا استعمال کر کے دوسرے شب تک لگائے جا سکتے ہیں اور خطرناک بات یہ ہے کہ اس ویڈیو میں چہرے کے علاوہ فیشل ایکسپریشن یعنی جو آپ کے چہرے کا ہاؤ بھاؤ ہے اور آواز یعنی آوڈیو کو بھی اصلی آواز سے بدلا جا سکتا ہے ادھارن کے لیے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے بھارت کے 140 کروڑ لوگوں میں سے کسی بھی ناغرک کا اس کی آواز میں بڑی آسانی سے ڈیپ ویڈیو ڈیپ فیک ویڈیو بنایا جا سکتا ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نیورل نیٹورک کی مدد سے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ نیورل نیٹورک کیا ہوتا ہے نیورل نیٹورک کو آرٹیفیشل نیورل نیٹورک بھی کہتے ہیں جو مشین لرننگ میں کام آتا ہے سرل شبدوں میں جیسے انسانوں میں برین نیورونز کام کرتے ہیں ویسے ہی مشین لرننگ میں نیورل نیٹورک کا رول ہوتا ہے نیورل نیٹورک یہ سمجھنے میں مدد کرتا ہے کہ کوئی ویکتی کس بات پر کیسے رییکٹ کر رہا ہے اور اس دوران اس کے چہرے کے ہاو بھاو کیسے ہیں جب نیورل نیٹورک اس پرکریہ کو سمجھ لیتا ہے تو وہ اکت ویکتی کے فیشل ایکسپریشنز کے ساتھ اس کا ایک ایسا ویڈیو تیار کر لیتا ہے جس میں آواز بھی واسطوک تاکہ بہت قریب ہوتی ہے آج سے سات آٹھ سال پہلے جب یہ ٹیکنالوجی نئی نئی آئی تھی تب اس کا مقصد منورنجن سے جڑے کانٹینٹ کو پرموٹ کرنا تھا اور کافی سمیتہ کس ٹیکنالوجی کا صحیح دشاہ میں اپیوگ ہوا بھی ادھارن کے لیے ورش 2019 میں جب مشہور فوٹبالر ڈیویڈ بیکھم کو ملیریا کے خلاف دنیا میں جاگروکتہ پھیلانے کے لیے چونا گیا تب انہیں نو بھاشاؤں میں اپنا ویڈیو ریکارڈ کر کے جاری کرنا تھا جن میں ہندی بھاشا بھی شامل تھی اب ڈیویڈ کو ان نو بھاشاؤں میں سے صرف ایک ہی بھاشا بولنی آتی تھی اور وہ تھی انگریزی اس لیے انہوں نے انگریزی میں اپنا ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ کیا لیکن ڈیپ فک ٹکنالوجی کی مدد سے ان کے اس ویڈیو کو انہیں آٹھ بھاشاؤں میں بھی آسانی سے کریٹ کر دیا گیا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے لوگوں نے جب ڈیویڈ بیکم کو ہندی اور دوسری بھاشا میں بولتے ہوئے دیکھا تو وہ اصلی اور نقلی ویڈیو کی پہچان ہی نہیں کر پائے یہ وہ سمیہ تھا جب اس ٹکنالوجی کا استعمال اچھے کاموں کے لیے ہو رہا تھا لیکن بعد میں یہ ٹکنالوجی دنیا بھر کی محلاؤں کو نشانہ بنانے کا ایک خطرناک ہتھیار بن گئی پچھلے کچھ ورشوں میں جتنے بھی ڈیپ فک ویڈیوز بنائے گئے ان میں 96% ویڈیوز اشلیل کانٹینٹ سے جڑے ہوئے تھے اور ان ڈیپ فک ویڈیوز کی مدد سے محلاؤں کو ڈرا کر انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور یہ ایک بہت خطرناک بات ہے دنیا میں کہیں بھی یدھ ہو یا کوئی بھی نئی ٹکنالوجی ہو اس میں سب سے پہلا نشانہ محلاؤں کو ہی بنایا جاتا ہے آپ دیکھ لیجئے دنیا میں جب بھی کوئی بڑی سمسیہ آتی ہے اگر آپ ابھی دیکھیں اسرائیل اور حماس کے بھی جو یدھ چل رہا ہے سب سے پہلا نشانہ محلاؤں کو ہی بنایا گیا آپ نے ویڈیوز بھی محلاؤں کے دیکھے ہوں گے اس لیے سب سے پہلا نشانہ ہر بار محلائیں بنتی ہیں ٹکنالوجی کا جب دروپیوگ ہوتا ہے اس میں بھی سب سے پہلا نشانہ محلاؤں کو بنایا جاتا ہے اور کئی انجیوز تو ڈیپ فیک ویڈیوز کو محلاؤں کے لیے ایسیڈ اٹیک سے بھی زیادہ خطرناک مانتے ہیں ورش دوہزار اکیس میں امریکہ میں پرکاشت ہوئی ایک ریپورٹ میں ڈیپ فیک ویڈیوز کے خطروں کے بارے میں بتایا گیا تھا جس کے مطابق اس طرح کے ویڈیوز دو دیشوں کے بیچ یدھ تک کرا سکتے ہیں کسی بھی دیش کی سینہ اور سرکار کے بیچ ودرو کی استحتی پیدا کر سکتے ہیں دیش میں سامپردہ ایک دنگے بڑھکا سکتے ہیں کسی بھی دیش کے ناغرکوں میں سرکار کے پرتی نفرت پیدا کر سکتے ہیں محلاؤں کے خلاف اپراد کو بڑھا ہوا دے سکتے ہیں اور یہ وہ ویڈیوز ہیں جو ایسا بھی کچھ کر سکتے ہیں جن کی انسانوں نے شاید ابھی تک کلپنا بھی نہیں کی ہے ادھارن کے لیے ڈیپ فیک ویڈیو کی مدد سے چین کے راشپتی شی جن پنگ کو یہ کہتے ہوئے دکھائے جا سکتا ہے کہ وہ امریکہ پر آج رات کو حملہ کرنے والے ہیں یا چین بھارت پر حملہ کرنے والا ہے ڈیپ فیک ویڈیوز کی مدد سے ڈیو ایچو کے چیف کو یہ کہتے ہوئے دکھائے جا سکتا ہے کہ دنیا میں کوویڈ جیسا ایک اور وائرس آ گیا ہے اور اب دنیا میں پھر سے لوگ ڈاؤن لگانا تیہ ہے اور اس ٹیکنالوجی کی مدد سے کسی مرت وکتی کا بھی ڈیپ فیک ویڈیو بنایا جا سکتا ہے جسے دیکھنے پر اصلی اور نکلی کی پہچان نہیں کی جا سکتی اور دنیا میں اس کی شروعات بھی ہو چکی ہے پچھلے سال یوکرین کے راشپتی بلادمیر زیلنسکی کا ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں وہ یہ کہتے ہوئے دکھ رہے تھے کہ یوکرین کے سینکوں کو اس ید میں اب ریشیا کے سامنے آتم سمرپن کر دینا چاہیے اور تب اس ویڈیو نے یوکرین کے سینکوں میں راشپتی زیلنسکی کے خلاف اسنتوش پیدا کر دیا تھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ ایک ڈیپ فیک ویڈیو ہے اور یوکرین کے راشپتی نے کبھی بھی اپنی سینکوں آتم سمرپن کرنے کے لیے نہیں کہا ہے آج آپ کو وہ ویڈیو کی ایک جھلک تھوڑی سی دیکھاتے ہیں ہمینے اورekل آپ جاہمين کώνے کنگر سمرے ٹ ر connot ڈنباس remarks لڑون ڈیو 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 ایک ہے ایجا گرہ کل او کل مجھن نیم کلم مجھن ời مجھن 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 نس ان مجھن من J مجھن مجھن جو مجھن جو جو مجھن سزولا